یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا لائٹنگ انہوں نے کیے بھائی یہ نہیں کہیں اس طرح کی لائٹنگ تو مقامی بھی نہیں کی گئی جتنی لائٹنگ یہاں پر کی گئی ہے دیکھیں ماشاءاللہ کیا یہ خوبصورت لائٹنگ کی گئی ہے رمضان کے حوالے سے آپ کو سب سے مہنگا رومالہ بھی دکھائیں گے سب سے مہنگا رومال یہ دیکھ رہے ہیں جناب یہ ہے کم ساڑھے پانچ سو ریال ساڑھے پانچ سو ریال رومال دیکھیں کسے پیک کر کے انہوں نے رکھا ہوا ساڑھے پانچ سو ریال یا اللہ یہ رومال آپ ذرا دیکھیں تو ساڑھے پانچ سو ریال بھائی لوگ پہنتے ہیں پہنتے ہیں بھائی پہنتے ہیں سب سے مہنگا رومال اس کے پاس بھائی کے پاس دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور اس کی پیکنگ دیکھیں پیکنگ دیکھیں اس کی پیکنگ بسم اللہ یہ دیکھیں جی ہمارا جو ہے کالین بچگا یہاں پر طائب شہر کے اندر جو ہم افطاری کرنے جا رہے ہیں روڈ کے کنار ہے ذرا روڈ دیکھیں یہ دیکھیں جی روڈ دیکھیں ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ویلوگ میں سٹارٹ کروں گا آج میرے ساتھ عبداللطیب بھائی ہیں اور میں خوددانیہ الامر مکہ تل مقرمہ سے عبداللطیب بھائی آج مجھے انتہائی خوبصورت اور بہترین افطاری چاہیے مکہ مدینہ جہاں بھی آپ لے جائیں آج دیکھتے ہیں آپ مجھے کہاں پر افطاری کروائیں گے عبداللطیب بھائی آج بتائیں کہ ہم کہاں پر افطاری کریں گے بھائی جان ہمارے سالے صاحب ہیں ان کو راضی کرنا ضروری ہے اگر ان کو ناراض کیا تو سمت سکتے ہیں کہ وہ وزارت داخلیہ کو ناراض کیا تو اس لئے ہم آج پہنچے ہوئے ہیں طائف شہر کے اندر تو آج کی ہماری افطاری جو ہوگی طائف شہر کے اندر جو سعودی عرب کا خوبصورت ترین شہر ہے اور خاص کر کے مکہ والوں کا جو ہے یہاں یہ آزاد کشمیر ہے اور جو ہے مانسے راج جس طرح آپ جو ہے گلگت اور بلتستان کی طرف جاتے ہیں سردیاں گزارنے کے لئے تو مکہ والے جو ہے سردیاں گزارنے کے لئے طائف کی طرف آتے ہیں تو آج کی ہماری افطاری طائف شہر کے اندر ہوگی اور انشاءاللہ بہت خوبصورت افطاری ہوگی ویڈیو کا مکمل آخر تک دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا یہ چار دیواری دیکھ رہے ہیں اس کے اندر قبر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قزن ہے اور ساتھ میں یہاں پر لائبریری بنی ہوئی ہے اور لائبریری کے اس جانب جو ہے جو بارہ صحابہ جو صحیح دوئے تھے جنگ حنین کے اندر ان کی قبریں جو ہیں وہاں پر ہم نے شروع کر دی ہے سمبوز سے اور کچھ چیزیں ہم نے لے لی ہیں اور مزید چیزیں ہم لینا شروع کریں گے آجائیں بھئی یہ دیکھیں جانب یہ پائن ایپل یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ فریش اور تازہ پر اس طرح سے یہاں پر جو اتائف کے اندر اس کو جو نکالتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے انہوں نے بنایا ہوا ہے شربہ بھی لے لیا ہے طائف کا مشہور شربہ مدینہ تتائف شربہ تائف یہ دیکھ رہے ہیں جانب ماشاءاللہ طائف کی خوبصورتی اور لوگ ایفتاری کا سمال یہاں پر خرید رہے ہیں اور یہ دیکھیں خوبصورتی ماشاءاللہ طائف شہر کی یہ طائف کی خاص صغاط توت یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ جنب علی یہ طائف کی خاص صغاط ہے یہ طائف کا میوہ ہے اس کا نام ہے توت آتی نے واحدہ آدھا یہ ہم نے لے لیا بھائی جنابیالی یہ دیکھ رہے ہیں یہ خاص روٹی ہے یمن کی لحوک کہتے ہیں اسے ماشاءاللہ یہ بہنہ ہماری یہاں پر بیچ رہی ہیں تو افتاری کے اندر ہم یہ بھی چیک کریں گے تائف کی خاص صغات ہیں آتین واحدہ آتین اتلا خمس رہلا یہ دیکھ رہے ہیں جی ماشاءاللہ اور ساتھ میں یہ چٹنی بھی دیتے ہیں یہ جو ہے اسے خلوہ کہتے ہیں اور اس کے اندر یہ جو ہے دونوں مکس کر کے جو یہ کھائی جاتے ہیں آج فرس ٹائم میں چیک کر رہا ہوں یہ تو میرا کھایا ہوا ہے لیکن یہ میں فرس ٹائم چیک کر رہا ہوں تو یہ بھی عملے لیتے ہیں دیکھتے ہیں کیسا یہ یہ کیا ہے یار یہ آج کی ہماری افتاری ہے اور بہت مزہ آنے والا ہے یہ اکر قدے ماشاءاللہ یہاں کا خاص مشروب جس طرح آپ کے افضا وغیرہ ہوتا ہے تو یہاں پر اکر قدے ہے یہ دیکھ رہے ہیں اکر قدے یہ ہے بوتل قدے کی تین ریال کی ایک بوتل ہے یہاں پر ماشاءاللہ یہ خاص سعودی عرب کی سوہا تھے جانیل بھائی اس کو بھی جمع کریں جزا کریں اور کیا چاہیے آپ کو بس یہ کافی ہے لیکن ایک چیز ہمی رہتی ہے اور فلطمیز کے بغیرہ آپ کو بتائیں کہ افتاری نامکمل ہے آپ کی آج کی افتاری نامکمل ہوگی کیس کی وجہ ہے رش یہ دیکھ رہے ہیں رش فول شاولی جو ہے طائف کا مشہور فول ہے تو یہاں پر کافی رش ہے تو بھائی آجو کینسل چلو ابھی ٹائم نہیں ہے تقریباً پچیس منٹ بچے ہیں افتاری کا سمان ہم نے مکمل خرید لیا ہے تقریباً اور ابھی ہم چلتے ہیں کہیں پر بیٹھ کر جو ہے افتاری کریں گے طائف کے کسی پارک کے اندر آج ہمارے سفرے پر موجود ہے یہ دیکھیں جناب یہ حضرت رمبا یہ سعودی عرب کی خاص مشہور جو ہے یہ مٹھائی ہے ایک قسم کی اور آج ہمارے پاس ہے اناناس پائن ایپل ٹھیک ہے جی اور حضرت سمبو سے یہ تو ضروری ہے حضرت پکوڑے یہ تو ضروری ہے اور سمبو سے یہ بھی ضروری ہے اور جناب علی آج ہمارے پاس موجود ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے شوربہ خاص سعودی عرب کا مشہور شوربہ ہے یہ اور ساتھ میں یہ دیکھ رہے ہیں ملوحہ ملوحہ یمنی یہ یمنی روٹی ہے یہ بھی ہم نے لے لی ہے اور خاص سوغات جو ہے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں یہ ہے توت یہ سعودی عرب کا یہ میوہ ہے تائف کے اندر ہی ہوتا ہے سعودی عرب کے اندر اور اس کی شربت بھی بنتی ہے آج ہم نے یہ بھی لے لیا ہم نے سوچا کہ آج ہم تائف کے اندر آئے ہوئے تو تائف کا تیڈریشنل جو ہے یہاں کے روایتی کھانے اور روایتی چیزوں سے جو ہے افتاری کریں گے جنابی علی آج ہم افتاری کرنے جا رہے روڈ کے کنارے یہ دیکھیں جی روڈ ما شاء اللہ یہ ہے تائف کا روڈ اور یہاں کی خوبصورتی اور اس خوبصورت جگہ پر ہم افتاری کرنے جا رہے ہیں آج ھمارے آج ہمارے سفرے پر موجود ہیں یہ دیکھیں جناب یہ حضرت روڈ سعودی عرب کی خاص مشہور جو ہے یہ مٹھائی ہے و کی کسی اگل جے ہمارے پاس ہے انا ناز پائن ایپل ٹھیک ہے جی اور حضرت سنبو سے یہ تو ضروری ہیں حضرت پکوڑرے یہ تو ضروری ہیں اور سنبو سے یہ بھی ضروری ہیں اور جناب علی آج ہمارے پاس موجود ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے شرباء خاص سعودی عرب کا مشہور شوربہ ہے یہ اور ساتھ میں یہ دیکھ رہے ہیں ملوحہ ملوحہ یمنی یہ یمنی روٹی ہے یہ بھی ہم نے لے لی ہے اور خاص صغات جو ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہے توٹ یہ سعودی عرب کا اور خاص کر کے یہ طائف کا جو ہے یہ میوا ہے طائف کے اندر ہی ہوتا ہے سعودی عرب کے اندر اور اس کی شرمت بھی بنتی ہے آج ہم نے یہ بھی لے لیا ہم نے سوچا کہ آج ہم طائف کے اندر آئے ہوئے تو طائف کا ٹیڈریشنل جو ہے یہاں کے روایتی کھانے اور روایتی چیزوں سے جو ہے افتاری کریں گے تو میں امد کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہوگی تو جناب ویڈیو کو آگے ملاحظہ کریں اور ہم آذان ہونے والی ہے افتاری کریں گے بسم اللہ جنبی علی آج ہمارے سفرے کے اندر جو ہے خجور نہیں ہے تو ہم ترمبے سے ہی جو ہے افتاری کریں گے بسم اللہ جنبی علی ابھی ہم چلتے ہیں تائف شہر کا وزٹ کرنے تو دانیل بھائی آپ نے وزٹ کرنا ہے تائف شہر کا ہم تیار ہیں آپ تو چوبیس گھنٹے تیار رہے دے بھائی ہر کام کے لئے بندہ بھارے گئے بھائی کہتا ہمیں تیار ہوں تیار ہوں الحمدللہ تجوید کے زیادہ چلیں جناب تائف شہر کا وزٹ کرتے ہیں آ جائیں ترود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے وہی سردار عالم ہے وہی غم خوار امت ہے وہی تو حشر کے میدان میدان میں سب کی شفاعت ہے وہی سردار عالم ہے وہی غم خوار امت ہے وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے آن جی دانیل بھائی مزا آ رہا ہے آپ کو ارتگل گازی لگ رہا ہوں ارتگل گازی بن گیا یہ دیکھ رہے جناب یہ چھوٹے گھوڑے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کس طرح سے انہوں نے سجایا وایا اس کیاڑی کو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کس طرح سے جو ہے انہوں نے پوری بازار کو جو ہے روشن کیا ہوا ہے ماشاءاللہ جگہ جگہ پر کیا خوبصورت سجایا آئے ماشاءاللہ اید کے لیے آ تائف ہزا یہ دیکھ رہے جی یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یقین کریں ایسے ایسے رومال ہیں نا مت پوچھیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور میرا فیوریٹ جو نا یہ ہے دسار میں ہر سال جو دسار پہنتا ہوں اور میں نے دیکھا تھا امام کعبہ جو ہے شیخ صالح بن حمد انہوں نے پہنا ہوا تھا یہ فرس ٹائم میں نے دیکھا تھا میں نے پہنا ہوا تھا انہوں نے پہنا ہوا تھا پھر اس کے بعد جو ہے میرا اس رومال کے ساتھ عشق اور بڑھ گیا دسار میرا پسندیدہ رومال ہے یہ کیا یہ چیز ہے بائی اب اس کو ہم پہنیں گے بے یہ دیکھیں بائی میندگئے گا میندگئے گا میندگئے گا میندگئے بے خلاس چیز رومال ہے شیخ یا شایخ ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ آج کیسے لگ رہے ہیں صحیح لگ رہے ہیں عید کی تیاری ہو رہی ہے صحیح سے ماشاءاللہ چلیں جناب اس کو پیک کرواتے ہیں ماشاءاللہ کافی بہتری رومال ہے عید کی شاپی ہمارے جاری ہے اور ٹوپی بھی ہم چیک کر رہے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ٹوپی صحیح ہے آج یا یہ صحیح ہے یا تو یہ چیک کر دیں یہ والی یہ اکثر میں پہنتا ہوں حضام والی جو ہے پٹی ہوتی ہے اس کی اور یہ دیکھیں بھئی یہ دیکھیں جناب یہ ہے عقال عربی جو عربی لوگ جو ہے سر کے اوپر پہنتے ہیں ہم دانیال بھائی کو پہنائیں گے دانیال بھائی پہن کے دیکھیں آجی یہ دیکھ رہے ہیں یہ جب رومال پہنے گیا نا عید والے دن تب یہ مزا کرے گا اب ہم اس کو خرید لیتے ہیں اور عید والے دن جو ہے دانیال بھائی پہنے کے جی یہ گاڑی جو یہاں پر آپ کو سیر بھی کروائے گی اس مارکٹ کی کچھ پیسے لے کر چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں یہاں پر ہم بیسے گھومنے آئے تھے ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا شاپنگ کرنے کا دانیال بھائی سے پوچھ لیں بیسے ہی بات کر رہا ہوں نا حقی کریں بس جدے سے دکانیں دیکھیں اور مناسب لگا میں نے کہا شاپنگ بھی کر لیتے ہیں دوبارہ پتنی ٹائم ملے کے نہ ملے ہم نے فنگر فرائز بھی لے لیے ہیں جنر بھائی آپ نے کھانا تو نہیں ہے میں نے ہاں جی میں نہیں کھانا آپ نے کھانا ہے نہیں کھانا نہیں کھانا نہیں نہیں اچھی ہے اچھی ہے سوز ڈالاو ہے وہ اچھا ہے یہ دیکھا جی یہ فنگر فرائز اور یہ بڑا فنگر یہ وہ ایریا ہے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو ہے شہر ہوا کرتا تھا طائف شہر اصل طائف شہر جو ہے اس ایریا کے اندر ہوا کرتا تھا یہ دیکھ رہے ہیں اس ایریا کے اندر اور یہ لکھا ہوا ہے باب الحزم تو یہاں پر چاروں طرف ایک قلعہ بنا ہوا تھا دیوار بنی ہوئی تھی تو قلعے کے جو دروازے تھے نا ان کے یہ نام تھے تو بعد میں جو حکومت نے وہ قلعہ تو ختم ہو گیا ہے لیکن اس کی یاد میں جو ہے جو ان دروازوں کے نام تھے جو دروازے جہاں پر تھے انہوں نے جو یہاں پر دروازے بناے ہوئے ہیں اور دروازوں کے نام بھی رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی باب الحزم ہے اسی طرح سے باب عبداللہ بن عباس ہے اور اسی طرح سے دیگر جو ہے ابواب ہیں ان کے نام جو ہے آویزہ ہوئے پر ہیں یہاں پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف شہر کو فتح کرنے کے لئے آئے تھے تو اس ایریے کے اندر آئے تھے اس ایریے کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف شیر کو جو فتح کیا تھا یہ ریڈ لائٹ ہے دیکھ رہے ہیں زمین پر لگی ہوئی ہیں کیونکہ سگرل بند ہے اور گاڑیا والی سائٹ جو ہے وہاں پر گرین لائٹ چلی ہوئی ہے تو گاڑیاں جا رہی ہیں اور یہ گرین ہوگا تو پھر ہم جو ہے روڈ گراس کریں گے گرین نہیں ہو گیا گرین چلیں جی ان کا لان ہو گیا اب ہم روڈ گراس کریں گے اس مارکٹ کے اندر آنے کے بعد لگ رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے واقعی آیا ہوا ہے اور رمضان کی شاپنگ جو ہے ہو رہی ہے ماشاءاللہ آج گیارہ رمضان کی رات ہے لیکن جتنی رش ہے نا اس مارکٹ کے اندر ایسے لگ رہا ہے کہ چاند کی رات ہے اور صبح اید ہونے والی ہے اور اتنی رش ہے لوگ ہوگی یہاں پر مارکٹ ہے یہاں پھل ہوئی پڑی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آجیوہ کیا زبرست کھاڑی آ رہی ہے جنابیالی یہ رونکے ہیں طائف شہر کی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی یقین کریں آج خود مجھے ویڈیو بناتے ہوئے بڑا مزا آیا ہاں جی مزا آیا کی نہیں آیا اور آج ہم نے طائف شہر کو مکمل ایکسپلور کیا ہے بلکل تھک چکے ہیں اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور مجھے اور اپنے بھائی دانیل جو ازادت دیں پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں ایک نیکس ویڈیو کے اندر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ